بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ لوگ سب خیریہ سے ہوں گے جواب بیمن فم ویڈ افٹیٹس پی کے ایک بار پھر آزریں آپ لوگوں کی جانے سے پوچھے جانے والا سوال کیا پاکستان میں کوئی بہت بڑے زندلے کا خدشہ موجود ہے جی آم میمبرز جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے چوبیس سے اٹالیس گھنٹوں کے دوران پاکستان کے شوشل میڈیا اور نیوز میڈیا کے اوپر یہ خبر بہت زیادہ گردش کر رہی ہے کہ پاکستان میں خصوصی طور پر جمن اور بلوچستان کے علاقے میں کوئی بہت بڑے ارتویک یعنی دنزلہ آنے کی بیشگوئی کی گئی ہے اسی حوالے سے آپ تمام در لوگوں کی جانب سے ہمیشہ کی طرح سیکرو میسیجز اور کمنٹس محصول ہوئے کہ اس بارے میں یہ جو اپڈیٹ ہے اس میں کتنی سچائی ہے تو میمبرز سب سے پہلے اس چیز کو وار سے سمجھ لیں کہ آج کی تاریخ میں انسانوں کے پاس اب تک کوئی ایسی ٹھوس ٹیکنالوجی کوئی ایسا ٹھوس موڈل یا کوئی ایسا میکینیزم نہیں ہے جو کہ ارتویک یعنی دنزلوں کو پرندک کر سکے ان کی پیشنگوئی کر سکے پرندکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی قسم کا نیچرل ایونٹ کب کہا کس علاقے میں کتنی شدت سے ہو سکتا ہے اس حوالے سے کافی ایکیوریٹ یا کوئی ٹھوس جو ہے وہ اس حوالے سے انفرمیشن لی جائے فور انگزیمپل مثال کے طور پر جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سمندری طوفان کی پریڈیکشن اور سمندری طوفان بننے اور اس کے ٹریک کے حوالے سے اب انسانوں کے پاس اتنی ٹیکنالوجی موجود ہے کہ ایک ہفتے سے دس دن پہلے سے ہی انسانوں کو اس سمندری طوفان کے بننے کے حوالے سے انفرمیشن ملنا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر آہستہ ایسا جیسے جیسے سسٹم بنتا چلا جاتا ہے اس کے ٹریک اس کی انٹینسٹی اور خصوصی طور پر فلا سسٹم یا کوئی فلا سمندری طوفان زمین کے کس حصے کو کس دن کس لگ بگ وقت کے آس پاس اور کس انٹینسٹی یا کس شدت سے متاثر کر سکتا ہے اس حوالے سے ایکیوریسی جو ہے وہ ہمارے پاس اب فہر زیادہ بڑھ چکی ہے لیکن زنزلوں کے معاملے میں ابھی تک انسانوں کے پاس اس سچ کوئی ایسا موڈل یا کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے جو کہ ایکیوریٹلی اس حوالے سے کوئی پیشنگوئی کر سکے اب بات کرتے ہیں جس طریقے سے آپ سب جانتے ہی ہیں کہ ان دنوں ایک ڈچ سائنٹیس کے حوالے سے خصوصی طور پر پاکستان میں جو پیشنگوئی کی جا رہی ہے وہ زیادہ تر ریسرچ بیسٹ ہے اور یہ جو اپ ڈیٹ ایشو کی گئی ہے وہ زیادہ تر سیاروں کی موڈمنٹ ان کی حلچل کے حوالے سے ریسرچ کے اوپر کی گئی ہے اگرچہ اس ریسرچ کو بلکل ہی غلط نہیں کہا جا سکتا لیکن اسے بلکل صحیح بھی نہیں مانا جا سکتا کیونکہ پچھلے ریکارڈز کو اگر دیکھا جائے تو کافی سارے پریڈکشنز جو ہیں وہ غلط بھی ثابت ہوئی ہیں لیکن کچھ پریڈکشنز خصوصی طور پر جب اس پریڈکشنز کے حوالے سے بات کی جائے تو ترکی میں آنے والے کچھ ٹائم پہلے تباکنزلزلے کے حوالے سے اس میں پریڈکشن کی گئی تھی اور وہ کافی حد تک بہتر بھی ثابت ہوئی لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اسے بلکل ہی لیٹرلی جو ہے وہ لیا جائے اور پھر اس کی زیرے اثر جو ہے وہ خصوصی طور پر ہمارے لوگوں میں بہت زیادہ پینک اور پریشانی پائی جا رہی ہے اس بات کو ایک بار پھر غور سے سمجھ لے یہ زیادہ تر جو ہے وہ پاس ڈیٹا ریسرچ اور پیٹرن کے حوالے سے پریڈکشنز مختلف سائنٹس جو ہے وہ وقتن خب وقتن کرتے رہتے ہیں لیکن آج کی تاریخ تک سائنٹس کے پریڈکشن کا جو ایکیوریسی لیول ہے وہ انتہائی کم ہے لیس دن ٹین پرسنٹ کی آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کسی سائنٹس نے پریڈکشن کیا کہ آگلے آٹھ سے دس سال کے دوران فلا علاقے میں کوئی بہت بڑا زنزل آ سکتا ہے لیکن پچاس سو سال ستر ایسی سال سو سال بھی گزر جاتے ہیں اس علاقے میں ایسے کوئی ایونٹ نہیں ہوتا ہے اسی طریقے سے آتھ فیشہ کے حوالے سے بھی کوئی پریڈکشن نہیں کی جا سکتی ہے کہ فلا آتھ فیشہ کب پھٹے گا اس میں سے کب لاوہ نکلے گا کیونکہ یہ آتھ فیشہ بھی جو ہے وہ زنزلوں سے لنکٹ ہی ہوتا ہے جب اس طریقے کے آتھ فیشہ بڑھتے ہیں والکینوس بڑھتے ہیں تو آس پاس کے علاقوں میں عموماً زنزلے کے جھٹکیں محسوس کیے جاتے ہیں امید ہے آپ تمام تر لوگوں کو اس حوالے سے کافی حد تک کلیاریٹی مل چکی ہوگی اگرچہ یہ ریسرچ جو ہے وہ انسان کو آنے والے وقتوں کے لیے اپنے آپ کو ان قدرتی آباد سے محفوظ رکھنے کے لیے ہی کی جاتی ہے لیکن فیلحال کہ ایک بار پھر آپ کو یہی بتاتے چلیں کہ فیلحال انسانوں کے پاس کوئی فورس ٹیکنالوجی کوئی ایکیوریٹ لیول کے موڈلز اس وقت موجود نہیں ہیں جو کہ ارکویک یعنی کے زنزلوں کو پرنڈک کر سکیں ریسرچ بیسٹ انیلیسس جو ہے وہ اس حوالے سے وقتاً پا وقتاً جو ہے وہ ایشو کی جاتی ہیں وہ اس طور پر اگر اسی ادارے کے حوالے سے یا اسی ریسرچ جو کہ پلینٹری کے علائمنٹ کے اوپر بیسٹ ہے کافی زیادہ جو ہے وہ اپ ڈیٹس وقتاً وقتاً ایشو کی جاتی ہیں لیکن ان کا ایکیوریسی لیول جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہے امید ہے آپ تمام تر لوگوں کو اس حوالے سے اب پریشانی کافی حد تک کم ہو چکی ہوگی اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمارے ملک پاکستان اور تمام تر وہ علاقے جہاں انسان رہتے ہیں زنزلوں اور قدرتی آپ پاک سے محفوظ رکھیں اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اس طرح کی جو بھی پریڈکشنز اور ریسرچ بیسٹ الیٹس دیے جاتے ہیں وہ صرف اور صرف جو ہے وہ انسان کو ان قدرتی آپ کے حوالے سے اپنے آپ کو پریپیر رہنے کے لئے یہ کیے جاتے ہیں کیونکہ فالٹ لائن جو ہے وہ ہمارے ملک میں کافی زیادہ گزرتی ہیں اب یہ کب کتنی شدت سے ایکٹیو ہوتی ہیں پاس ڈیٹا کو دیکھا جائے تو اس حوالے سے ڈیٹا جو ہے وہ کافیت تک لیمیٹڈ ہے لیکن آگے آنے والے وقتوں میں جو ہے یہ فالٹ لائن کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ایکٹیو نظر آتی بھی ہے لہٰذا اس حوالے سے انفرادی طور پر اور آرگنائزیشن کے حوالے سے بھی ہمیں اس حوالے سے تیار رہنا چاہیے جی ہاں اکتوبر کا مہینہ جو ہے وہ ہمارے ہاں کافی بڑے زنزلوں کی تحریک رکھتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ بل ہرگز نہیں ہے کہ خدا نہ فاسہ پاکستان میں کوئی بھی بڑا زنزلہ جو ہے وہ اکتوبر کے مہینے میں ہی آ سکتا ہے اس کے علاوہ بھی کافی سارے مہینوں میں جو ہے وہ بڑے زنزلے پاس میں ریکارڈ کیے جا چکے ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی ویڈیو پسند آئیں اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بولیں کہ ایک بار پھر اس طریق اس نیوز سے جڑے فیک رومرز کو اور غلط خبروں کو بغیر تصدیق کیے آگے پورورڈ نہ کریں کیونکہ اس سے پینک بھی پھیلتا ہے اور پینک پھیلنے سے صرف و صرف ہم اپنا ہی نقصان کرتے ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنا بہت خیال لکھئے گا اللہ پاک ہمارے پاکستان کو قائم اور دائم رکھے اس کی افاظت رکھے پاکستان پائند آباد